بہت ہو گئی تاریفیں ہم نے بھی کر لیں اور فلم بینوں نے بھی کر لیں پاکستانی فلم تھی سینما کی بہالی کے لیے ایک اچھی فلم کو سپورٹ کرنا بھی بنتا تھا مگر کسی حد تک مگر مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے تو ہر حد پار کر دی تھی مگر مزید نہیں اگر آپ جذباتی ہیں ہم سے زیادہ فلم انڈسٹری سے محبت کرتے ہیں میرے ریویو کے باقی چار پانچ ویڈیو دیکھ لیں جو کہ میں نے فلم مولا جٹ کی تاریف اور کامیابی پر بنائی ہیں کیونکہ اب اس ویڈیو میں وہ حقائق اور ویک پوائنٹ بتاؤں گا جو شاید آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیے ہوں گے ایسی باتیں بتاؤں گا جس کے بعد آپ کہیں گے نہ ہی اس کو پاکستانی فلم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ڈریکٹر بلال اشاری کو ایک اچھا ڈریکٹر کہا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں جناب کسی بھی فلم کو کسی بھی ملک کی پروڈیکشن اس وقت کہا جاتا ہے جب اس فلم میں اس ملک کی کاس پروڈیکشن گرافکس کیمرہ ورک آرٹ ڈریکشن اور میوزک وغیرہ ہو مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے اکسے چیزیں تو اس فلم کی پاکستان سے ہوئی ہی نہیں اس فلم میں کاس کے علاوہ پاکستان کا ہے ہی کیا ساؤنڈ ایفیکٹس کاوی ایپین نے دیے فولی میوزک کادر پاشا دلیب کمار اور جگدیش وغیرہ نے دیے ساؤنڈ آڈیٹر ہیں درگا پر ساتھ جس پر اس فلم کے لیے تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہیں وہ بلم پیچرز کے ٹیکنیکل ڈریکٹر وینوٹ سنوٹا کی ٹیم نے دیے مجھے یہ جان کر بتاتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے مجھے یہ جاننے کے ساتھ ساتھ بتاتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے اور ہسی بھی آ رہی ہے کہ ان کے پاس ملک کے سٹنڈ مین بھی نہیں تھے انہوں نے وہ بھی پاہر سے ہائر کیے ان میں سے ڈاسیوکا بلیرو کے ساتھ ان کے دیگر ٹیم نے سٹنڈ کیے کیمر ورک میں شکر ہے کہ پاکستانیوں کا نام دیکھنے کو ملا ان میں اناس احمد اور علی بیگ وغیرہ شامل تھے اور اڈیکشن میں اگزیکٹیو انچارج کمال پریتھ سنگھ تھے جو انڈین پنجابی فلم انگریز پتھ اور افیوجی رانجہ جیسی بہترین فلمیں بنا چکے ہیں صرف پروڈیوسر اور بیک گرونڈ میوزک پاکستان سے ہوا باقی تو اس میں پاکستان فلم میکرز کا کوئی کردار ہی نہیں سارا کام تو انڈین اور کنٹانا کے لوگوں نے کر کے دیا سکرپ پر جس طرح ناصر عدیب صاحب موقف اپنا رہے ہیں کہ ان سے لکھوایا گیا اور بعد میں اسی میں رد و بدل کر کے چار سال بعد ان کے سامنے رکھ دیا گیا مجھے تو اس پر بھی یہی لگتا ہے کہ بلال اشاری صاحب اچھا کھیل گئے یہ بات خود ناصر عدیب نے ایک انڈریو میں کہی کہ بلال اشاری ہوشیار کہہ لیں یا پھر ان کو چلاک کہہ لیں انہوں نے سکرپٹ میں رد و بدل کی فلم کا آرٹ ڈریکٹر اپنا نہ ہو میوزک ایفیکٹس اپنا نہ ہو سٹنٹ مین اپنے نہ ہو سب سے بڑھ کر جس وجہ سے اس فلم کی بلے بلے ہو رہی ہے پیجول ایفیکٹس اور 3D سیکٹ کی وہی پاکستان میں نہ بنیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس فلم میں پاکستان کا ہے ہی کیا صرف ایکٹر اور رائٹر میرے حساب سے اس فلم کو انڈین اور بینک کوک کی فلم کا نام دینا چاہیے ورنہ یہ زیادتی ہوگی بھئی ٹھیک ہے کہ کسی بھی ملک میں سب کچھ نہیں ہوتا مگر یہاں تو اس فلم کا حال یہ ہے کہ سب کچھ باہر سے ہوا بس کچھ کچھ ہی پاکستان سے ہوا اچھا اس فلم میں جو پاکستانیوں نے کام کیا ان کا حال بھی سن لیں مجھ جیسے کریٹس بے شمار فلم بینوں سے یہی سننے کو ملا کہ فلم میں کہانی کے نام کا کچھ بھی نہیں ہے پہلے سین سے آخری سین تک کچھ سمجھ نہیں آتی کہ فلم میں چل کیا رہا ہے کیونکہ سردار جٹ کو مار دیا اور ایک بار پھر مولا جٹ کو کیوں بچا لیا گیا مکہ کی انٹری اور آدھی سے زیادہ فلم کے بعد رائٹر کو یہ خیال آ گیا کہ اب مولا جٹ اور نوری نت کا آمنہ سامنا ہونا چاہیے یہی ان کی پہلی اور آخری لڑائی دکھائی گئی اسی طرح گوھر اشید ماں کے نت کو جب آپ نے گدے پر بٹھا کر ان کے قبیلے میں جب روانہ کیا تو بجائے آپ وہاں پر دکھائیں کہ کیا ٹینس سین چر رہا ہے یہ لوگ آگئے رومانٹک سین پر بندہ پوچھے کہ بھائی کوئی عقل نام کی چیز ہے کہ نہیں اتنے انٹینس سین کے بعد اس طرح کا رومانٹک سین کس گدے نے مشورہ دیا تھا اچھا ایک اور بلنڈر دیکھیں آپ لوگ سٹوری تو دیکھ رہے ہیں گاؤں کی پھر یہ قلعہ کہاں سے آ گیا بھائی آپ نے اگر ان کو سردار دکھانا ہے تو مٹی کے گھروں میں آپ کوئی بڑی حویلی شوٹ کر دے میرے خیال سے بھول گئے ہوں گے کہ ہم مولا جٹ نہیں مغلے آزم شوٹ کر رہے ہیں ساری فلم کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایتوگل ڈراما دیکھ رہے ہیں اس رنگ کو دیکھیں بھائی گلیڈیئیٹر کی فیل نہیں آ رہی بھائی ایک گاؤں کا جٹ تیس سال بعد میکس مص روسل بنا دیا جتن جو پیدا کرنی تھی کچھ تو خدا کا خوف کر لو بھائی ساری فلم میں اردو ایکسنٹ کے ساتھ پنجابی بولی گئی زبان کی بات آئی گئی تو بھائی بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اگر کراچی کے اردو بولنے والے ہی ادھا کال لینے تھے کم سے کم کسی پنجابی سے ڈبنگ کروا لیتے یہاں تک کہ جتنے بھی ایکسٹرا ہیں جن کے ایک ایک یا دو دو ڈائل لاگ ہیں ان سب کی ڈبنگ ماشاءاللہ سے ایک ہی ڈب آرٹس سے کروا لی گئے مطلب کہیں کم ہی نہیں چھوڑی فلم کے ساتھ ریپ کرنے میں اس فلم میں سوائے پرانی مولا جت کے مشہور ڈائل لاگ کے کوئی نیا ایسا ڈائل لاگ نہیں ڈالا گیا جو اس طرح کی مقبولیت حاصل کر لے ہاں کچھ سینز میں گالیاں ڈال کر ضرور نیا پن دکھایا گیا ہے ایک سینز میں موکو جب مولا جت کو کھانا کھلانے آتی ہے اب چاہیے تو یہ کہ آپ ایک دہی فلم بنا رہے ہیں وہاں پر کوئی مکن کے ساتھ ساگ روٹی ہو جو کہ ایک پسندیدہ ڈش ہے گاؤں کی یہ میڈم نانچنے لے کر آئے اس دور میں دھیات میں نانچنے کا کنسپ کہاں سے آگیا بھائی کیا دکھا رہے ہیں آپ ہسٹریری اور روایات کی ماں بہن تو ایک نہ کرے نا بھائی دیکھیں اگر یوں ہی انگلیوں اٹھاؤں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں اس فلم میں جن پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اگر آپ کے اور میرے پاس اتنا ٹائم کہاں بس اتنا کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ فلم میں آپ کے پاس ایک کریٹیو لیبرٹی ہوتی ہے آپ کو کچھ چیزوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں مگر یہ تو وہ بیسک چیزیں تھی جن سے کھیلنے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں تھا آپ مغلے آزم فلم بنائیں اور اس میں بادشاہ کو کوٹ ٹائی پہنا دیں اس کو آپ نے بادشاہ والا ہی گیٹ اپ دینا ہوگا ایسی جگہ پر کوئی لیبرٹی نہیں ہوتی یہ وہ کام تھے جو بلال لشاری نے کرنے تھے جو انہوں نے کیے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلال لشاری بھی وہی روایتی ڈریکٹر ہیں جن کے بس کی بات نہیں کہ وہ انڈین فلم انڈسٹری کو ٹکر دیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میرے ریویو سے کتنک متفق ہیں اور آپ کو کیا اقتلاف ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی